ایک خبر سے کریں گے جہاں پر بھاجپا نیتا اور کارکرتاؤں پر لاتھی چارج کیا گیا ہے مانگ رول میں سڑک پر جام لگانے کے دوران پولس نے یہ لاتھی چارج کیا ہے بی جے پی نیتا پر ریوالور لہرانے کا ویرود جتا رہے تھے یہ لوگ کانگریس نیتا پر ریوالور لہرانے کا آروپی ہے بھاجپا نیتا، نندلال سومن، آنند گرگ سمیت کئی نیتا موقع پر موجود ہیں یود کانگریس کے پورو اتھیاکش شرد شرما پر آروپ گمبھیر لگایا گیا ہے مانگ رول میں باندنگا ندی کی پولیا کے پاس کی یہ گھٹنا ہے ایکسکلوزیو تصویر ہے اس وقت آپ کے سامنے کیسے کیا کچھ گھٹا پولس بڑی جاپتے کے ساتھ بڑی سنکھیا میں وہاں پر پولس کرمی موجود دکھائی دے رہی ہے اور وہاں پر معاملے کو شانت کرنے کی پوری طرح سے ان کی طرح سے کوشش کی گئی لیکن جس طرح سے یہ آپس میں ککراو کی ستھی بنی پولس کو لاتھی چارج کرنا پڑا اس پوری خبر پر اور جانکاری کے لیے ہم سیدھا اپنے سنبادتہ کا روک کرتے ہیں ہمارے سنبادتہ ویپن جڑ چکے ہیں ویپن سمجھائیں پورا معاملہ یہ اور فیلحال ستھی کیسی ہے دیکھیں پورا معاملہ یہ ہے کہ سیس والی میں آج جو ہے نگر پالی کا کے ایک بھون کا سلہ نیاز ہونا تھا اور اسی سلہ نیاز کے کارکرم میں منتری پرموت بھائیہ کو جانا تھا اور بیتے کافی دنوں سے جو جمین ادھیک ریج کی گئی تھی نگر پالی کا کے بھون کے لیے وہ جمین جو ہے راج کی کھیل میدان کی تھی راج کی اسکول کی تو اسی کا بھاچپا لمبے سمجھ سے ویروت جتاری تھی آج جب منتری پرموت بھائیہ کو جانے کا کارکرم تھا اس رستے سے جانا تھا منتری بھائیہ کو اسی کو کالے جھنڈے دکھانے کے لیے جو ہے بھاچپا نیتا بانگنگا ندی کے پاس میں مانگرول میں کھڑے تھے اس دوران وہاں سے بھاچپا کانگریس کو جو یود کانگریس کے ادھیاک سے پورو سرد سرما وہ نکلے اپنی کالی گاری سے اس دوران انہوں نے بھاچپا کارکرتاؤں کو جب کھڑے دیکھا تو ان کو ٹوک دیا ٹوکنے پر بھاچپا کارکرتاؤ اور ان میں بحث ہوئی اس دوران سرد سرما نے جو ہے جو بلوک ادھیاکش ہے بی جے پی کے دلیپ مینا مینا کے اوپر جو ہے ریولور لے را دی اور آروپے کی یہ ریولور جو ہے مینا کے اوپر تام دی گئی سرد سرما دورا اس دوران جب پولیس جو ہے سرد سرما کو وہاں سے سائیڈ میں ہٹا کر لے گئی اسے بچا کر لے گئی اس کے بعد جو ہے بھاچپا کارکرتاؤں کا گستا پھوٹ پر آ بھاچپا کارکرتاؤں نے وہی پر دھنے پر بیٹھ گئی وہاں پر جام لگا دیا پردرشن کرنے لگے اور منتری بھایا کے بھروت جتانے لگے اس دوران منتری بھایا کو جانا تھا کچھ دیر بعد ہی پیچھے سے تو ایسے میں سڑک پر جام لگا ہوا تھا اور جام ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی پولیس دوارا کسی طرح بھاچپا نیتا یہاں سے ہٹ جائیں چونکہ آج پاس کے لوگ سے سیکڑوں کی سنکھیا میں جھڑ گئے تھے ریسٹی کا جاپتہ بھلا لیا گیا تھا آس پاس جو سیس والی تھانا ہے مانگرون تھانا یہاں کا جاپتہ بھلا لیا تھا بارہ لائن سے بھی جاپتہ بھیج دیا گیا تھا ایسے میں ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور منتری کا کافلہ آ گیا تھا قریب میں اور ایسے میں جو بھاچپا کارکرتاؤں نہیں ہٹ رہے تھے تو آخر کار پولیس کو جو ہے وہاں پر لائٹی چارج کر کے بھاچپا نیتاؤں پر اور پولیس نے جو ہے وہ راستہ کھالی کر آیا اور منتری کے کافلے کو یہاں سے روانہ کیا گیا ہے فیلال جو ہے بھاچپا کارکرتاؤں کا گروہ پردرشن جاری ہے پھر سے ایک جوٹ ہونے لگے ہیں لائٹی چارج کے بعد کتر بھی تر ہو گئے تھے لیکن پھر سے ایک جوٹ ہونے لگے ہیں اب کہیں بھاچپا نیتا جو ہے وہ پہنچنے لگے ہیں یہاں پر آنندگر کے جہے ہیں اس کے صحیح جو آس پاس کے علاقوں کے جتنے بھی بھاچپا نیتا ہے کاری کرتا ہے ان کے پہنچنے کا دور چالی ہو گیا تو ایسے میں یہ آندولن بڑھتا نظر آ رہا ہے فیلال جو ہے جابتہ جابتہ بھی بلائے جا رہا ہے پولیس کا اور ابھی فیلال جو ہے یہ بہت بڑی خبر ہے راجنطق ویرود آپ کا ہو سکتا ہے مدبید ہو سکتے ہیں لیکن کس کا مطلب یہ نہیں کیا آپ نے اپنے راجنطق پرتی دوندی کے اوپر بندوق تان دے یوت کانگرس کے پورا دیکھ شرمہ پر آروپ لگا ہے یہ بتائیں کہ شرمہ سے کچھ بات ہوئی اور ظاہر طور پر وہاں پر جیسے آپ نے بتائی کہ سارجل نے اس طلق پر یہ سب ہوا تو یہ کسی نے اپنے کیمرے میں موبائل میں ریکارڈ بھی کیا ہوگا اور ہو سکتا ہے بہت جلدی وہ تصویریں بھی سامنے آ جائیں سب کے بلکل ہم یہ چیز کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کا فوٹو ویڈیو ابھی کسی طرح کا اپلپد ہوا نہیں ہے یا پھر وہاں پر کسی اپلپد ہو نہیں پایا اسی لیے ہم آروپ لگانے کی بات کہہ رہے ہیں ابھی تک کہ اس طرح کے آروپ لگے ہیں لیکن آس پاس جو لوگ تھے بہنچپا کے نیتا کارے کرتا ہوتا ہے سب ہی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ سرطرما نے یہاں ریولور لے رہا ہی ہے اور لیورور لہرانے کے بعد اس کو وہاں جو انتہ پردان تے پرکھر کوسل انہوں نے پکڑا پکڑنے کے بعد سرطرما اوگاری میں بٹھایا ہے وہاں پولیس آگئی پولیس کو پولیس کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا پولیس اس کو وہاں سے بچا کر لے گئی پورا گھٹا کرم واقعی چوکانے والا ہے کیونکہ جس طرح سے یہ سکتا یہ ہائیپر ہو جانا ایک اپنا ویروت پرداشن کو دیکھتے ہوئے بڑا اپنے آپ سے راجلیتی کے لیے اچھی چیز یہ کہیں نہیں جا سکتی ہے لیپن دیکھئے پہلے آپ نے بتایا کہ کالے جھنڈے لہرہا جا رہے تھے منتری پرموت بھائے جب وہاں سے جا رہے تھے اس دوران کانگریس کے کارکرتہ وہاں پر موجود انہوں نے ان میں سے ایک نے پسٹول تان دی بی جے پی کے ایک پتادی کاری پر ٹھیک اب چونکہ لاتھی چارج بھی ہوا کانگریس کی طرف سے نیتا کی طرف سے پسٹول بھی تان دی گئی ابھی ان لوگوں کی کیا مانگ ہے آپ نے بتایا کہ ایک جوٹ ہونا شروع ہو رہے ہیں بی جے پی اور کارکرتہ وہاں پر اکھٹا ہو رہے ہیں اب ان لوگوں کی مانگ کیا ہے اور ان کا ابھی پردرشن یا کہیں کہ دھرنا یا پھر وہ اکھٹا کس جگہ پر ہیں اس وقت بانہ میں دیکھیں مانگ رول کا یہ آجاد چوک ہے جہاں کی پوری گھٹنا ہے بانگنگا ندی ہے ندی کے جس پہلے جو ہے تیراہا ہے اسے آجاد چوک آ جاتا اس چوک پر جو ہے یہ بھانسپا کارکرتہ اور نیتا جو ہے ہی کھٹا ہونے لگے ہیں اور ان کی مانگ ایک مانگ ہے کہ جس ٹائم یہ گھٹنا ہوئی ہے گھٹنا سے پہلے منتری بھائیہ وہاں سے نہیں گزرے تھے پہلے دکھائی گئی تھی بھائیہ کو بات میں گزرنا تھا اسی لیے یہ لوگ یہاں تڑھنے پر پیٹے تھے کہ جب تک سرد سرما کو پولیس حراست میں نہیں لیتی ہے کرافتار نہیں کرتی ہے ان کے سامنے جو ہے اس کو مانگرل تھانے میں لے جائے جائے کرافتار کیے جائے اسی کی مانگ کو لے کر یہ لوگ بلکل میں بھی دھنواد کروں گا کیونکہ اس خبر میں بہت ڈیولپمنٹ ہوگا کئی چیزیں نکل کر سامنے آئیں گے اور میں جانتا ہوں کہ آپ اس چیز کی بھی جانکاری لیں گے کہ جو پسٹول تانتے وقت اگر کسی کے کیمرے میں کیپچر ہوا ہے فوٹوگراف وہ ہم اپنے درشق کو دکھائیں گے اگر ہوا ہے کیونکہ جیسا بی جے پی کی طرف سے آروپ لگ رہا ہے وہ سامنے بھی آنا چاہیے اگر ایسا ہوا ہے اور دوسری بات یہ یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے کہ اگر یہ بندوق تانی گئی ہے یوت کانگریس کے پورا دیاک شرط شرما کے پاس ان کے پاس بندوق ہے کی نہیں ہے ان کے پاس بندوق ہے تو کیا اس کا لائسنس ہے یہ تمام چیزیں آج بڑا روپ اور رنگ لے سکتی ہیں خبر کے طور پر بہت بہت دھنے وار آپ کا وپن تیواری فلاش جانکاری کے لئے اور اگلی خبر ناغور سے ہے جہاں پر مکرانہ کی یہ خبر ہے مانسک وکشپت ویقتی نے چار لوگوں پر حملہ کر دیا ہے حملے سے غائل ایک بزرد ابدالجبار نے دم توڑ دیا ہے ایک رہاگیر ہزاری باوری کی حالت فلحال گمبیر بتائی جا رہی ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ناغور کے مکرانہ سے جہاں پر ایک مانسک وکشپ اس کی مانسک ستی ٹھیک نہیں بتائی جا رہی چار لوگوں پر اس نے حملہ کر دیا اور حملے میں ایک بزرگ نے دم توڑ دیا ہے باقی حالت خراب بھی بتائی جا رہی ہے باقی لوگوں کی مہندر بشنوی سے اپڈریٹ لیتے ہیں مہندر باقی تین جن پر حملہ ہوا تھا چونکہ ایک کی تو موت ہو گئی ہے کیسی طبیعت ہے کیسی حالت ہے اور یہ مانسک وکشپ بتائی جا رہے ہیں جنہوں نے حملہ کیا دیکھیں بلکل یہ مکرانہ کی کٹنا ہے اور اس میں پل چار جنہیں گئے میں سے ایک ان کی موت ہو گئی اور ایک راکت ہجاری باوری ہے وہ کمپیرو سے گائل ہے جنہیں ریپر کر دیا گیا باقی دو گائل اور صوبہ اور محمد حیات مکرانہ کے ہی راز کی اسپدال میں علاج تزر آئے اور یہ مانسک وکشپ دیتی ہے اس نے عاملہ کیا سارتا میں تھوڑا الگ جگہ پر آئی ہے آواز یہاں پہ گٹری ہے آپ کی تھوڑا الگ جگہ پہ جی اپنی جگہ چینج کیجئے آہاں بتائیے بولیے بولیے دیکھیں یہ اس پورے معاملے میں پولیس اب جانت کر رہی ہے اور اسے جیسے پوچھتا چل رہی ہے مکرانہ کے ہسپدال میں اس گڑنا کے باپ لوگوں کی بیٹھ بھی لال ایک پورے پر کر رہا ہے اور پورے معاملے کا پولیس انوثنان کرنے میں جھوٹ ہی ہے یہ جبکہ اپنے گھر سے باہر نکل گیا تھا اس کے بعد ایک بلکل میں نظر بنا کر رکھیں اس پر آگے بھی اپ ڈیٹ ہم لیں گے فیلال بہت شکریہ آپ کا یہ حنوان گھر کی خبر آپ کو ایک بتاتے ہیں جہاں پر ریپ پیڈیتا نے آتمہتیا کر لی کیوں آتمہتیا کی کیونکہ اس کو انصاف نہیں ملا پولیس کے طرف سے قبضے میں مرتکہ کا موبائل آ چکا ہے یعنی پولیس نے مرتکہ کا موبائل برامت کیا ہے موبائل فون کی پوری ڈیٹیل نکلوائی جا رہی ہے بیکہ نیر آئی جی نے معاملے میں کڑا سنگیان لیا ہے انصاف نہیں ملنے پر ریپ پیڈیتا نے آتمہتیا کی تھی یہ بات سامنے آ رہی ہے ودیت ویبھاک کے جے ای این پر اس یوٹی نے دشکرم کے آروپ لگائے تھے مہلہ تھانے میں پانچ اگست کو مقدمہ درج کروایا تھا پانچ اگست یاد کر لیجئے دیکھیں پانچ اگست یعنی ایک مہینے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے چار ستمبر کو ایس پی کاریال کے باہر دھرنا دیا تھا یعنی ایک مہینہ جب ہو گیا کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو پھر جا کر مجبوری میں اس یوٹی کو ایس پی کے آفیس کے سامنے دھرنے پر بیٹھنا پڑا چار ستمبر کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ یوٹی اس دنیا میں نہیں رہی اس نے کہا جا رہا ہے کہ آت مہتیا کر لیے کہا اس لئے جا رہا ہے ایسی بات ہم یوں کہہ رہے ہیں کیونکہ پولیس ایک الگ ہی سٹوری اور ایک الگ ہی تھیوری دے رہی ہے دراصل مہلا تھانا ادھکاری پر بھی اپ شبد بولنے کے آروپ لگائے تھے یعنی انصاف مانگنے گئی FIR درج کیجئے میری جو آروپی ہے اس کو پکڑیے لیکن آروپ اس مہلا کی طرف سے یوٹی جو اس دنیا میں نہیں رہی یہ لگایا گیا ہے کہ مہلا پولیس ادھکاری نے بھی ایک مہلا کی سمیدن شیلتا کو نہیں سمجھا اور اب شب دن کو بولے کارروائی نہیں ہوئی تو پیڈیتا نے پریشان ہوگا گھر میں پھانسی لگا لی اس پرکرن میں جیسے ہی پولیس کے پاس میں ریپورٹ آئی سسنگت دہراؤں میں FIR درج کی گئی انسندان شروع کیا گیا پیڈیتا کے بیان ہوئے جہاں جہاں پہ اس نے گھٹنا ہونے کا FIR میں منشن کیا تھا اس کا نقشہ مکہ بنایا گیا انسندان کیا گیا انسندان میں بات سامنے یہ آئے کہ وہ مہلا اس جونیر انجنئر کے ساتھ لبک چھ سال سے ساتھ میں رہ رہی تھی اور ساماجی کارکرمہ بھی ساتھ میں جاتی تھی اور یہ مہلا اس کے ساتھ میں لیوین ریلیشنشپ میں رہ رہی تھی مہلا کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی اس کی ساتھ سال کی بچی ہے جو اس کے پتی کے ساتھ ہی رہتی اور اس کے بعد جو پریواد میرے آفیس میں آیا مہلا میرے پاس بھی پریواد دیکھ کر کے آئی تھی تو پریوادی کو ہم نے دنگ سے سنا اس کی بات کو سمجھا سمجھنے کے بعد ایڈیشنشپی سکاؤ کو سپرویز کرنے کے لیے کہا کیونکہ اس کا کہیں نہیں کہیں یہ کہنا تھا کہ سب مہلا تھا نا اس اچھو تو ہماری بات نہیں سن رہے ان کو بلا کے پوچھا گیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ سب راتھری کے سمجھے کال کرتے ہیں ان کو کانسلنگ کی گئے کہ آپ کسی ادھیکاری کو رات کو کال نہ کریں کوئی ایشو اگر آپ کا ہے تو مہلا ایڈیشنشپی سکاؤ ہیں آپ ان کو اپنی بات بتائیے اور اب خبردھولپور سے جہاں پر چمبل ندی میں چھے لوگ ڈوب گئے ہیں تین لوگوں کا تو ریسکو کیا گیا ہے باقی تین کی ابھی بھی تلاش کی جا رہی ہے ایس ڈیاریف کی ٹیم فیلحال ان کو تلاش رہی ہے پریوار کے ساتھ یہ لوگ چمبل ندی پر بھونے آئے تھے چمبل ندی میں نہانے کے لیے سب ہی چھے لوگ اتر گئے ان کو کیا معلوم تھا کہ تین لوگ نہیں بچ پائیں گے دو مدیبردیش اور ایک راجستان کے دھولپور کے نواسی ہیں بی جے بی کی پریورتن یاترہ آج بھیواری سے روانہ ہوئی بیواری میں پریورتن یاترہ کے دوران گوہ کے مکہ منتری پرموت ساونت نے کانگریس سرکار پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ راجستان کی سرکار گھوٹالے باز سرکار ہے یہاں 19 بار پیپر رد کر دیے گئے لیک ہونے کے قارن پیپر لیک میں بھشتہ چار کی وجہ سے ایک کروڑ سے زیادہ یواؤں کے بھوشی کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے سرکار کو نیچے لانے کے لیے یہاں لوگ تیار ہے میں یہاں کے مکہ منتری کو ایک ہی سوال کرتا ہوں آپ نے دورمن آنے سے پہلے جو وادے کیے تھے you submit your report card for the public آپ کے جو جاہیر نامہ تھا آپ نے جو وچن دیئے تھے سرکار آنے سے پہلے ہم یوکوں کو اتنا ماندن دیں گے ہم کسانوں کے اتنا لون ماف کر دیں گے تو صحیح میں آپ نے کیا کیا you submit your report card for the public of the راجستان مکہ منتری جی نے ایک کروڑ اور سترہ لاکھ گارنٹی کارڈ بانٹے ساتھ سات کروڑ اور سترہ لاکھ سات کروڑ اور سترہ لاکھ گارنٹی کارڈ بانٹے ہیں مہنگائی رات کیمپوں کے مطلب سے ابھی انہوں نے سمارٹ فون بانٹنے کی بات کی ہائی کورڈ نے ان کو نوٹس دے دیا شوکوڑ نوٹس دیا ہے کہ آپ نے بینا بجٹی پراہدان کا وہ نوٹس بھی میں لے کر آئے ہوں جو ہائی کورڈ نے جاری کیا انہوں نے انپورنا کٹ جو ایک کروڑ این ایف سے پریباروں کو دینے کی بات کی اس کے بائی سیمپل فیل ہو گئے انہوں نے جو ٹیلی فون باتا وہ ٹیلی فون اپنا پھٹنے لگ گیا جائپور سے بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں راہل گاندی کانگریس نیتا کانگریس سانسدر راہل گاندی کل جائپور دورے پر آنے والے ہیں اور اس بیچ کانگریس راج پرباری سکجندر سنگھ ردنہوا پی سی سی ادھیاکش گوون سنگھ ڈوٹاسرا مان سرور سبھا ستھل پر پہنچے ہیں جہاں راہل گاندی سبھا کو سمجھ دب کریں گے یہاں اتن سبھا ہوگی باقاعدہ انہوں نے تیاریوں کا جائزہ لیا سٹنگ اریجمنٹس کارکرتاؤں کے آنے اور جانے کی جگہ دیکھی پورا شامیان اور پندال سب کچھ صحیح ہے سیکیورٹی کو بھی چیک کیا وہاں پر زیادہ سے زیادہ کس طرح سے کانگریس کے کارکرتاؤں وہاں جھوٹیں اس کو بھی سنشت کیا گیا امرتہ دھون سمیت اس دوران کئی نیتا موجود تھے کانگریس کے لیے ایتحاسک موقع ہے یہ بات سکجندر اندھاوہ نے کہی ہے پردیش کے کارکرتاؤں کارکرتاؤں میں شامل ہوں گے یہ گووین سنگ ڈوٹاس رنے کا ہے کارکرتاؤں میں بہت بڑا کام ہے کہ ایک آفیس پہ بھٹینا دے گا میں انہوں کو مباکت بات دیتا ہوں اور پنجاب میں ہی تراجستان کی سبھی کتنے کارکرتاؤں ہیں ان کا پارٹی کی تکتیب ہے کارکرتاؤں ہوتا ہے جہاں آ کر ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں آپ نے بات کر سکتے ہیں پارٹی کے فورم پر کرے ہو سکتے ہیں وہاں سے ہم نے دسپلنٹ لانا ہے وہ میرے کہ انہوں نے بہت اکچھا گان دیا اور ہر ہمارے راستی عددیکس عدمیر فرقی صاحب اور ہمارے نکر آوی رہنگی جی کلا رہے ہیں ہمارے کارکرتاؤں پارٹی کے بھوت عددیکس سے لے کر کارکرتاؤں کے پدادیگاری جلے کے منڈل کے پدادیگاری سارے کے سارے کارکرتاؤں جتنے بھی شکریہ کاریوی پدادیگاری ہیں وہ وہاں کل سواغت کریں گے اور ہمارے جو نمین بننے والے بھومن کے شلہ نیاز کا تاریخ کر دیا ایتیاسک مل ہے ہمارے سب کے لئے کل کا دن بہت ہی ناشترکول ہے اینٹی ٹیرریسٹ فرنٹ کے ادھیاکش ایمیس بٹا کا جودپور دورہ ہوا ہے اس دوران کینیڈا ماملے پر ایمیس بٹا نے اپنی باتوں کو سامنے رکھا ہے انہوں نے بیان دیتے ہو کہا کہ ہندو نکل جاؤ بیان کا جواب میں دیتا ہوں پہلے بھارتی ہیں ہوں پھر میں سردار ہوں یہ بات بٹا نے کہی ہے ان کا آگے کہنا ہے کہ کینیڈا سرکار خالستانیوں کی سپورٹ سے بنی ہے اکال تخت گردوارہ پر بند کمیٹی کو بھی اس پر بولنا چاہیے کینیڈا دوسرا پاکستان بن چکا ہے ہندوستان میں حرکتے کرو امریکہ کے اندر گیارہ ستمبر کی گھٹنا کرو گیارہ ستمبر پلین کے جریعے جب اسامہ بن لدین نے گھٹنا کی تھی اور پھر پاکستان میں چھپ جاؤ پنجاب میں بے گناہوں کا قطلے آم کرو بہنوں کے سوہا گو جارو بچے یتیم کرو نارکو ٹیرزم پھیلاؤ ہتھیار بیجو پلس پکڑنے لگے بارڈر کے جریعے چل پاکستان جو کبھی براک واما نے کہا تھا پاکستان اتنکواد کی بہت بڑی فیکٹری ہے اور وہ ثابت ہوئی چورو کے ہتنگر تحصیل کے گاؤں پائلی میں آج صبح دل دہلا دینے والی ایک گھٹنا گھٹت ہوئی ایک پتی نے اپنی پتنی پر کلہاری سے آدھا درجن کے قریب وار کر کے اسے گھائل کر دیا اور اس کے بعد خود نے ٹرین کے آگے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی گھٹنا کے بعد گاؤں میں شوک کی لہر ہے جانکاری کے مطابق پائلی گاؤں میں پچیس ورش ہے وملا اور اس کے پتی چھگنا رام میگوال کے بیچ کسی بات کو لے کر گھریلو جھگڑا ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ چھگنا رام نے اپنی پتنی پر ہی کلہاری سے تابر توڑ بار کر اسے گھائل کر دیا گھائل کو رتنگر کے زلاسپتال میں بھرتی کروایا گیا جہاں پر اس کی حالت گھمبر ہونے پر ڈاکٹروں نے اسے بیکا نے ریفر کر دیا ہے گھٹنا کے بعد چھگنا رام موقع سے فرار ہو گیا ہے رتنگر بیکا نے ٹریک پر گاؤں میں بنے پولیا کے پاس ٹرین کے آگے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی سوشنا پر راجل دیسر پولس زلاسپتال اور موقع پر پہنچی گھٹنا کی جانکاری لی حالت سے کے بعد موقع پر بھیڑ اکھٹا ہو گئے اور اب یہ خبر بھیلوارا سے جہاں پر رائلہ سے بڑی خبر چاکو بازی واردات کے بعد ہڑکم مچ گیا ہے دوست نے دوست کو چاکو سے گود دیا ہے ہوٹیل کے باہر چائے پینے کے دوران چاکو سے دوست نے گودا ہے معمولی ویواد کے بعد چاکو مار کر موقع سے فرار ہو گیا سی سی ٹی وی جاری ہوئی ہے کہیں کہ سی 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 ٹی وی سامنے آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ویواد تھا پولس نے کیس درج کر آروپی کی تلاش شروع کر دی ہے تو بھیلوارا کے رائلہ کی یہ خبر اور تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر چاکو بازی کی واردات سے ہڑکم مچ گیا ہے پلحال دوست بتایا جا رہا ہے آپ پسٹ میں بھڑ گئے ان میں سے ایک گوست ہے چاکو سے گود دیا اور ابھی علاج اسپتال میں چل رہا ہے ویدھایک مدن دلاور کی بیٹے پابند دلاور نے بی جے پی کارکرتہ کو تھپڑ مار دیا تھا جس پر کارروائی کرتے ہوئے پولس نے پابند دلاور سمیت تین لوگوں پر کیس درج کر جانت شروع کر دی ہے آپ کو بتا دیں کہ ویدھایک کے بیٹے نے کوٹا میں بی جے پی کی پریبرتن یاکرہ کے دوران ایک کارکرتہ کو تھپڑ جڑ دیا تھا جس کے بعد پیڑت نے پابند دلاور سمیت انہیں آروپین کے سلاف شکایت درج کر آئی تھی بھارت پرزلے کی روپ آس تھانہ پولس نے قریب دھائی سال پہلے ہوئے آٹھ سال کے بچے کے ہتیاکان کا خلاصہ کرتے ہوئے ایک یوبک سمیت ایک محلہ کو گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ آروپی محلہ مرتک بچے کی ماں ہے جس نے اپنے پریمی کے ساتھ مل کر بچے کی ہتیا کی واردات کو انجام دیا تھا پوشتاش میں خلاصہ ہوا ہے کہ محلہ کے اپنے ہی دیور سے عوید سمبند تھے وہیں ہتیاکان کو چھپانے کے لئے رات کو ہی بچے کے شب کو کھیت میں دفن کر دیا گیا تو بھارت پرزلے کی خبر ہے یہ جہاں روپ آس تھانہ پولس نے قریب دھائی سال پہلے ہوئے آٹھ سال کے بچے کے ہتیاکان کا خلاصہ کرتے ہوئے ایک یوک سمیت ایک محلہ کو گرفتار کیا ہے اور ادھر انوبگڑ کے رائسنگ نگر میں میڈیکیٹڈ نشے کے کالے کاروبار کے خلاف کاروبار کے خلاف جائپور سے ساہیک عوشدی نیانترک کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے تیرہ ہزار پرتیبندھت گھٹک کی نشیلی ٹیبلٹس زبط کی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ میڈیکل سٹور سنچالک ان نے دو ساتھیوں میں ساتھ مل کر نشے کی گولیوں کا کاروبار کر رہا تھا جس نے نشیلی گولیوں کو ایک کمپیوٹر سینٹر پر چھپا کر رکھی ہوئی تھی آپ کو بتا دیں کہ نشیلی ٹیبلٹس کی بازار میں قیمت تین لاکھ روپے سے زیادہ ہے وہیں میڈیکل سٹور سنچالک کی کارروائی کی سوچنا ملنے پر فرار ہو گیا جس کی پولیس دوارہ تلاش کی جا رہی ہے دوارہ تلاش کی کارروائی کی سوچنا ملنے پر فراشتان کی نردیس میں رائسنگ نظر میں کارروائی کی اس میں مہابیل میڈیکل سٹور کے سنچالک پرماؤس سرما اے بیسال تتہ شام سندر نے مل کر بینابل کے نسیلی دوائیوں کو بیابار کر رہے تھے تو ان کی دوائیاں کمپیوٹر سنچالک کے یہاں رکھی ہوئی تھی ان کو براملی کر کے جب کی جن کی قیمت قریب تین لاکھ روپے سے عدیق ہے بارہ میں پولس ٹیم پر حملہ ہوا ہے تذکروں کے حملے میں سارتھل تھانے کا ایک جوان گھائل ہو گئے سجان سنگھ کو نزدیکی اسپتال میں فیلحال بھرتی کیا گیا حالانکہ پولس گاڑی ٹکرانے کی بات کہہ رہی ہے تو بارہ کی یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر کہا جا رہے گی پولس کی ٹیم پر حملہ ہوا ہے کہا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ تذکروں کے حملے میں سارتھل تھانے کے ایک جوان گھائل ہوئے ہیں وہیں پولس کا یہ کہنا ہے کہ گاڑی ٹکرائی ہے اس وجہ سے یہ حادثہ ہوا چوٹل ہو گئے اور اسی خبر کے ساتھ مہارو راجستان کے اس بولٹن میں فیلحال تہیا بنے رہیے نیوز ایٹین راجستان کے ساتھ جا رہا ہے